ہلو ایوری ون ویلکم ٹوور یوٹیوب چینل اور آج اس ویڈیو میں ہم ایک گیمنگ سکرپٹ لائک پوکی ڈاٹ کوم یا ایس طرح کہ آپ نے کافی جو فیمس بچوں کے گیمزنگ گیمنگ پلیٹ فارمز ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے اس ٹی ایمل فائیو گیمز جس میں جو ہے وہ لنک کر سکتے ہیں آپ اس طرح کا بلکل سیم ہم پلیٹ فارم جو ہے آج اس ویڈیو میں بنائیں کہ اس کے لئے ہم سب سے بلے اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم جو سکرپٹ کو سیٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے زونٹل ایرکیٹ ایسٹی ایمل فائف گیم پورٹل پی ایچ پی سکرپٹ یہ آپ کو فیفٹین ڈالرز کا یہاں پہ پرچیزنگز کی ہو جاتی ہے اور اگر آپ پرچیز کر لیتے ہیں ویزا یہ ماسٹر کارڈ سے تو یہ سیمٹین ڈالرز میکسیمم لگیں گے اس میں تو آپ یہ جو ہے وہ یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم جو ہے اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں میں نے اس کو پرچیز کیا ہوئے ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے سی پینل میں لوگن کر لیتے ہیں سب سے بہلے اور یہ میں نے اپنے سی پینل میں لوگن کر لیے آپ نے اپنے سی پینل میں لوگن کر لینا ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم جو یہ گیمک سکریپٹ ہے وہ ایک سب ڈمین کے اوپر جب انسٹال کریں گے ٹھیک ہے اس کے لیے میں سب سے پہلے ایک سب ڈمین بنا لیتا ہوں آہ یا میں سب ڈمین ایک ریٹ کر لیتا ہوں ایک سب ڈمین بنا لیتا ہوں ایک سب ڈمین جو ہے یہاں پہ کریٹ کر لیا ہوئے ٹھیک ہے یہ ہم نے سب ڈمین اس میں کریٹ کیا اب سب سے پہلے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ بلکل جو ہے وہ کچھ بھی شور نہیں ہو رہا ہے سب سے پہلے اس کے بعد ہم چلے جائیں گے فائل منیجر میں اور یہاں سے آپ نے اپنی ڈریکٹری دیکھ لینی ہے جس ڈریکٹری میں آپ کا ہوگا آپ نے اسی ڈریکٹری میں جو ہے نا اس کو آہ آپ نے پی ایش بی سکریپٹ جو ہے وہاں پہ انسٹال کرنا ہے اس کو اپلوڈ کریں گے وہیں پہ ابھی ہم نے ہماری جو ڈریکٹری تھی وہاں آپ نے دیکھا ہوگا پبلک ایش ٹی ایم ایل آسات ہم نے یہاں پہ زونٹر نیم رکھا تھا اس کا تو ہماری وہ یہاں پہ ڈریکٹری بن گیا ہوئے اور اس میں ہم مجھو اس کو اپلوڈ کر لیتے ہیں جو ہم نے پرشیز کیا ہو جو پرشیز کریں گے تو آپ کو یہ جو کوڈ ہے یہاں پہ ڈاؤن لوڈ مل جائے گا اپنے رکھا ڈسکٹوپ پہ اور ٹھیک ہے یہ میں نے سکریپٹ اپنا جائے اپلوڈ کا لیے پانچ ایمی کا سکریپٹ ہے میں آپ کو اس کا ایک دفعہ ڈیمو بھی دکھا دیتا ہوں سواری میں آپ کو ڈیمو دکھانا بول گیا اس کا کہ ڈیمو اس کا جانا اس طرح بھی ہے ہائی ٹھنگ ڈاؤن ہوا ہوا ہے یہ سکریپٹ جانا بھی ڈاؤن ہوا ہے تو ہم جانا بھی بنا رہے ہیں تو ہم دیکھ ہی لیں ہے ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے یہاں پہ فائل میریجر میں تھے ہم اپنا اور یہ ہماری جو فائل ہے یہ اپلوڈ ہو چکی ہے اب سب سے پہلے ہم اس کو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایک سٹرکٹ ہیئر پہ کر دینے اور اس کے بعد آپ نے یہ فولڈر آجائے کہ ٹھیک ہے اس فولڈر کو آپ لوگوں نے اوپن کرنا ہے اور اس میں جتنی فائلز ان فولڈر ہیں آپ لوگوں نے اس کو کوپی کر لینا ٹھیک ہے اور یہ مطلب اس میں آپ کنٹرول جو ہے وہ سی کر کے جو کمانڈز ہوتی ہیں اس طرح آپ اس کو کوپی کر سکتے ہیں اگر آپ کی دوسری ہوسٹنگ ہے تو اس میں تو وہ ڈریکٹ آپ کو اپشن مل جائے تھا کہ آپ اگزیکٹ لوگیشن پہ وہاں پہ اپسٹرکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ مطلب ٹھوڑی سستے والی ہوسٹنگ ہے تو اس میں جو ہے وہ اپشنز اتنے زیادہ نہیں ہے اور یہ ہم جو فولڈر ہے یہاں پہ یہ جو ہمارا بھی ان کا کوئی یوز نہیں ہے اس کا ہم یہاں سے کریں گے ڈیلیٹ ساتھ ہم آپ کو یہ ریفریش کر لیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور بیفور کنٹینیو ٹرمین کنڈیشنز آپ نے کوپی کا ان کا کنٹینیو کر لینا ٹھیک اکسپٹ کر کے اس کے بعد کنٹینیو کریں یہاں پہ وہ کچھ آپ سے یہ مانگے کا پرمیشنز آپ کے آسٹنگ میں یہ چیزیں ہوگی ہیں اور لوگ ہونی چاہیے پہلے سے ٹھیک ہے یہاں اب میں جو ہے ایک ڈیٹا بیس بنا لیتا ہوں اب اس کو بھی لیٹ کر لیتے ہیں یہ ہماری فائلز ڈیلیٹ ہو جائیں گے پھر ہم جائیں گے اپنا ایک ڈیٹا بیس بنا لیتے ہیں جو کہ ہم نے یہاں پہ دین اس کے بعد یہ ساری ٹائٹل وغیرہ ہم ساری چیزیں دینی ہوگی ٹھیک ہے اور ہم اب جائیں گے ڈیٹا بیس میں میسکل ڈیٹا بیس ہوتا ہے آپ نے یہ بنا لیا نا یہاں پہ بنا لیتا ہوں کر لیتا ہوں جانٹل جس کون سانٹل لگا لے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیٹا بیس ہمارا بن گیا ہے یہ ہمارا سرور ہوسٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے یہاں سے کوپی کر گئی ہوسٹ نیم اس میں پیسٹ کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیٹا بیس نیم آپ نے کوپی کرنا ہے وہ یہاں پہ آپ نے دے دینے ڈیٹا بیس نیم کی جگہ اس کے بعد یوزرنیم اور پاسفرڈ چاہیے ہوگا پاسفرڈ یہ کوپی کریں اور یہاں پیسٹ کر دیں سہی ہے اس کو سیو کر لینا ہم نے ٹھیک ہے اور یہی پاسفورڈ پر آپ نے یہاں پر دیتا ہے میں نے آج ایک ہی پاسفورڈ دے دیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پھر ڈیٹا بیس ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے یوزر نیم ایک ہم نے وہ دے رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے جو ہے نا ایک یوزر اس میں اپنے جو ڈیٹا بیس میں آل کر لی رہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں نے اپنا یوزر نے وہ دے دیا ٹھیک ہے ہے یہ ہو گیا صحیح ہے سائٹ ٹائٹلز ہونٹل دے دیتے ہیں سائٹ ٹائٹل اس کے بعد ایڈمن یوزر نیم ہم یہ دے دیتے ہیں وہ ہی سیم انہیں ساروں میں میں نے وہ یہ کی چیزیں دے دیا ساری پاسفر ہو گئرہ سیم یا پاسفر آپ لوگ نے یہ یاد رکھ لینا ہے کیونکہ یہ بعد میں آپ لوگوں نے جب لوگ ان کرنا ہے ایڈمن پینل میں یا جیسے ہم یہ آپ ایڈمن پینل میں لوگ نہیں کریں گے تو یہ چاہیے ہوگا صحیح ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ کر رہا ہے کہ سائج آپ کو سب سے بلے اس کا میں جو ہے وہ لیورٹ دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو جو ہے جب آپ انسٹال کریں گے فریش انسٹال کریں گے تو آپ کو یہ اس طرح کی ساری کیم شو ہوگی کافی پروفیشنل لیورٹ سیمپل اور پی ایچ بی سکریپٹ پی ایچ بیو بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور کافی اچھا ہے لیکن اس میں کچھ ڈراب ایکس ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے اس کو ڈسکس کرتے ہیں ساتھ اب ایم اس کے ڈیٹا بیس میں آگیں اس میں آپ دیکھیں کہ بائیس آزار سات سو چنانویں گیمز آپ کو انہوں نے ایڈ کر کے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹوانٹی نائن کیڈا گریس ہے اس میں ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کے بعد ہم یہاں سے گیمز ہے وہ نیو بھی ایڈ کرسکتے ہیں یہاں سے ایڈ کرنے آزیں گا بتا دوں گا آپ کو بعد میں اس کے بعد اس میں آجیں یا کے ایڈ کرسکتے ہیں اس کے بعد یوزر وغیرہ مینج کرنے ہیں کمنٹس وغیرہ پیجیز آ جاتے ہیں پیجیز وغیرہ پیجیز وغیرہ جو ایڈ کرنے ہوتے ہیں وہ یہاں سے آپ یہیلی ایڈ کر سکتے ہیں یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے مطلب یہ سکرپ جو آپ آپ نے یہ انسٹال کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ بلکل سیمپل سا سکرپٹ ہے ٹھیک ہے کچھ بھی اتنی اس میں ریکوارمنٹس نہیں ہیں اس کے بعد کیونکہ یہ بلکل سیمپل سا پی ایچ بی سکرپٹ اس میں بہت زیادہ بہت کم جائے نا وہ کسٹمائزیشن اپشن ہے مطلب بالکل نہ ہونے کے برابری اس کے بعد ہم کسٹمائزیشن میں آ جائیں گے کسٹمائز کریں گے یہ آسیس ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں سلائیڈ شو آپ کو شو ہو رہے ہیں سلائیڈ شو آپ کو شو ہو رہے ہیں اگر آپ یہ شو کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہ اس کو اس نو کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سارا گیم وغیرہ آپ جو لے اوٹس وغیرہ ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے کوئی گیمز اگر اوپر شو کروانی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو نیو گیمز اوپر ہی وہ ایڈ ہو چاہتی ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے چاہتے ہیں اپنی مطابق آپ نے کونسی گیم کہاں رکھنی تو میں نے اسی سپورٹ پر کنڈکٹ کیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو گیمز کر سکتے ہیں ٹھیک اپنی مرضی کے مطابق تو مطلب اس میں اتنے زیادہ کسٹمائزیشن اپشن نہیں ہے ملکل سیمپل سا سکریپٹ ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو سب سے بڑا ڈراب ہے کہنا وہ میں آپ کو بتا دے تو اب یہ دیکھیں کہ آپ جو گیمز ایڈ کر سکتے ہیں وہ ان تین مطلب جو پاپولر گیم مونیٹائزر ہیں ان کی ایڈ کر سکتے ہیں گیم اوپن گھر کے دخواست ہو جو مجھے کھیلنی آتی ہو گئی یہاں پہ کوئی دیکھ لیتے ہیں چلیں یہ فارغ زمول یہ گیم ہے میں اس کو ان کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو میں پلے کرتا ہوں ٹھیک اب یہ دیکھیں اس میں نا یہ ایڈ جو ہے نا یہ گیم مونیٹائز والوں کی گیم ہے تو انہوں نے ایڈ لگائے ہونا ٹھیک ہے اور یہ ایڈ کچھ گیمز میں اتنے زیادہ ہے کہ بطلب کھیلا ہی نہیں جانا بطلب بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ان کا ریب ہی نہیں ہو جہاں تک میں نے ان کے اوپر سرچ کیا ہے تو ریب ہی ہو جائے نا وہ جو ان کے ڈیویلپرز ہیں گیم کے گیم مونیٹائز والوں کے ان ہی کے ساتھ آئی تنک یہ شیئر کرتے ہیں اور یہ پوبلشٹ کے ساتھ ہے جو ہم مطلب ہماری جنہوں نے ویب سیٹ اپنی ایڈ کی ہوتی ہیں ان میں ان کے ساتھ یہ نہیں شیئر کر رہے ہوتے تو آپ نے یہ سارا دیکھ لینا ہے کہ اس میں مطلب یہ مجھے سب سے بڑا رسکاڈ رواب ہے کہ اس میں مطلب جو گیمز ہم جو ایڈ کر سکتے ہیں وہ ان میں ایڈز بہت زیادہ آتے ہیں تو مطلب اتنی یہ کوالٹی کی گیمز بھی نہیں ہیں جو صاحب سے دیکھا جائے تو اس کے بعد ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ آپ یہاں سے ساری سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ گوگل ایڈسنس ایڈ کے آپ لگا سکتے ہیں کوئی بھی ایڈم لگانا ہے اس کے آپ ایڈز ایسی لی لگا سکتے ہیں یہاں پر ٹولز آ جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہاں یہاں ہوا ہے اب ہم جائیں گی گیمز میں گیمز میں ایڈ گیم کرتے ہیں اور یہ گیم مونیٹائز والوں میں نے جس رہ آپ بتایا تھا ہونے مونیٹائز دیکھ لیتے ہیں اب اگر آپ نے ہیڈ گیم ایڈ دیکھ لیتے ہیں تو آپ نے کیسے جانئے میں پہلی یہ گیمیاں ڈرائیب کیا نام ہے اس کا ڈرائیو ڈرائیو 35% اس کو اپن کرتا ہوں یہ یائے لکھ ٹھیک ہے اور یہاں میں اس کو کوپی کرلے تو اور آپ نے یہاں ہے گیم ٹائٹل دے دینا یہیں اسے کوپی کر لینا سارا یہ جس رہی یہاں پہ دیا ہوئے یہ گیم ٹائٹل دے دینا ہے اس کے بعد اس کی جو اپی اینجی بغیرہ ہے وہ ایمج آپ لوگ نہیں یہاں پہ اپلول بھی کر سکتے ہیں یو ایرل کے طور پہ آپ پیسٹ کر سکتے ہیں ڈسکریپشن کیا آپ نے یہ اسے کوپی کر کے دید رہے ہیں گیم اینوٹائز میں پہ وہ یو ایرل جو میں کوپی کیا وہ آپ نے یہاں پہ دیدنا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیٹیگری سیلیٹ کر کے جو ہے نا وہ یہ پپلش کر لینا تو بالکل بھی مشکل سیل نہیں ہے اس میں تو مطلب یہ جو چیزیں اس میں اگر کوئی آپ کو مزید ایشو ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں یا آپ میرے ای میل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تینکیو ویری مچ فار واشنگی اس ویڈیو